یہی وہ کیفیات ہیں جو بعض دفعہ کفار کی جانب سے حملے ہوتے ہیں اور یہاں پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقص ہم میں ہے لہذا دو تین جیزوں کی جانب توجہ دلاتے ہیں موضوعات بہت سارے ہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے شادیاں تعدد ازدواج جب بھی بات ہوتی ہے شادیوں کی تو عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے کس کیا زیادہ شادیاں جائز ہیں مسلمانوں میں ہے ایسا کہ نہیں ہے ایک پورا جرنل اپینین ایسا بنا دیا گیا ہے عیسائی یہودی ہندو سب نئے کے مسلمانوں میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں آپ دیکھاؤ کہ پورے دنیا میں یہ حساب کر دیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود یہودیوں سے کہ آپ جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہیں جناب ابراہیم کو ماننے والے ہیں جناب ابراہیم میں کتنی بیویاں تھیں اور انبیاء جناب اسرائیل میں کتنی کتنی بیویوں کا رواش تھا تم جن کو نبی مانتے ہو وہاں بھی تو تھیں بیویاں بلاخر ان کی شادیوں کو چھپا کر اب فقط حملہ کیا جائے کہ جی اسلام میں زیادہ شادیاں ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اور یہی جواب عیسائیوں کا کہ آپ جن انبیاء کو مانتے ہیں کہ ان کی اور بیویاں تھی کے نہیں تھی تو جواب ملے گا ان کی بھی تھی پس معلوم ہوا کہ یہودیوں کے پاس بھی کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے اور عیسائیوں کو بھی حق نہیں ہے آگے پڑھیں ہندو اس مسئلے کو بڑا اٹھاتے ہیں مسلمان جو ہے کہے گئے شادیاں کرتے ہیں تو خود رام کے جو والد تھے راجہ دشرت ان کی بیویاں تھی کہ جن میں سے دو ایک کا نام تک کہے کہے ایک کا نام تک اوش اللہ بلاخر ان کی بیچار تھی اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے تو بارے رام کے باپ کی بیچار تھی بلکہ یہاں پر یہ ڈسکس کرنا چاہئیے باپ دیکھیں کہ ان کیاں کیا ہے لیکن اعتراض وہ ہم پر کر رہے ہیں اگر آپ ہندووں میں جائیں تو وہاں پر ایک مخصوص جنگ ہے پانڈب اور کورموں کی پانڈب پانچ بھائی تھے ان پانچ بھائیوں کی جنگ تصیل سے ہے اور وہ حق پڑھتے اور پانچ بھائیوں کی ایک بیوی تھی اب آپ بتائیں کہ واقعا ہندووں کو حق پہنچتا ہے کسی مسلمان سے کہیں تمہارے ہیں چار چار شادی ہیں تمہارے ہیں ایک عورت کے پانچ شور ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے بلاخر یہ مہابھارت کمین موضوع ہے لہذا تاریخ میں ہے کہ جب بیوی جس بھائی کے کمرے میں ہوتی تھی تو اس کے جوتے اس کے دروازے پر رکھتے تھے یہ علامت تھی کہ اس کمرے میں نہیں جانا ہے آج جو ہیں کیونکہ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس آج نہیں ہے لیکن مجھا نہیں معلوم کہ باقی چار میں سے کس کے پاس ہے تو میں چاروں میں سے کسی کمرے میں بھی جاؤں تو کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ میں پانچ ماہ فرض کر رہا ہوں اب یہ چار تب چار میں سے کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا تو لہذا جوتے رکھے جاتے تھے تو اس طرح کے بہت سارے اعتراضات ہیں جو اسلام پر کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک تعدد ازدواج بس معلوم ہوا کہ یہ بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو سب میں ہے انہی میں سے اعتراض کیا جاتا ہے کنیزوں اور غلاموں کا یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی سب جگہ تھا سابقہ دور میں جناب ابراہیم کی زوجہ بھی تھی اور کنیز بھی تھی دیگر انبیاء کے پاس بھی کنیزیں تھیں ہندووں میں چلے جائے وہاں بھی کنیزیں تھیں معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے مشترکات ہیں ہندووں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں ان کیاں بھی ہے ہمارے ہیں بھی ہے سود یہودیوں میں بھی حرام ہیں ہم میں بھی حرام ہیں یہودیوں میں بھی سود حرام ہیں اتفاق سے جگہ نے سمینار میں موضوع رکھا تھا بائبل میں سود عام طور پر عیسائی یہودی پورے یورپ امریکہ میں اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کی اقتصادیات نہیں چل سکتی کیونکہ ان کیاں سود حرام ہیں سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ فقط ہمارے ہیں حرام ہیں تمہارے ہیں بھی حرام ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ آج کا جو دین رسول اللہ سے منصوب ہے پس سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور دین کے دفاع کی صلاحیت پیدا کریں